السلام علیکم میری پیار سیوٹیو فیملی امید آپ سب خیالت سے ہوں کہ پھر اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور یس الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آئی نو اٹھ بیں ٹو لیٹ ٹو لانگ کہ میں آپ کے ساتھ آج کمیونیکیٹ کر رہی ہوں آج انٹریکشن کر رہی ہوں اور آج بلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں اور یا یہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا لیکن آپ لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ میری کچھ وجوہات تھی کچھ سرکمسٹانسز تھی جن کی رہ سے میں نہیں بلوگ ڈال پا رہی تھی تو کافی زیادہ خیر آج کل جانا کام ہمیں میں آسائن ہو رہا ہے مطلب یونیورسٹی کے طرف سے آسائنمنٹس پھر پروجیکٹس پھر پریزنٹیشن پھر کوئیزز اور بہت 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 بیزی لائف ہے لیٹرلی ایزا یونیورسٹی سٹوڈنٹ ایزا سٹوڈنٹ بہت مشکل لائف ہوتی ہے سٹوڈنٹس اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم سب بھی پڑھ کے ایک ایج سے گزرے ہیں تو اس ایج میں ایک ایسا لگتا ہے جیسے بہت زیادہ مشکل لائف ہے لیکن مجھے یہ زندگی کافی زیادہ پسند ہے ایزا سٹوڈنٹ مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اب کچھ لوگوں کو بہت وہ بھی لگتا ہوگا کہ کیوں ہم سٹوڈنٹ اور کتنی مشکل لائف ہے کب یہ ٹائم گزرے گا لیکن میرے لئے یہ کافی زیادہ اچھا رہتا ہے کافی زیادہ مزا آتا ہے مجھے یہ کرنے میں تو خیر میں یہاں پہ ویڈیو فلوگ بنا رہی تھی اور میری بہن آگے مجھے تنگ کر رہی تھی اس کو بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ میرے فلوگ میں تھوڑا بہت جائے اپنا پارٹیسپیٹ کرے تھوڑا سا فلوگ کے اندر آ جائے تو خیر میں یہاں پہ اپنے نوٹس بنانا اور ان کو لنڈ کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام مجھے لگتا ہے تو ابھی کافی سارے نوٹس میرے رہتے ہیں جو مجھے کمپلیٹ کرنے ہیں جو کہ میں سندے کو کروں گی انشاءاللہ اور کے فلوگ بھی انشاءاللہ آپ سندے کو دیکھیں گے اور پھر جنر میں کام کری ہوں گی پھر اس کے بعد میری بہن کا چارٹ اگین لی آگیا تھا ایک تو چارٹ ختم نہیں ہوتے ان کے پریزنٹیشنز ہو نہیں تھی تو اس وقت سے چارٹ بنانے تھے یہاں پہ میں نے دیفرنٹ کمپیوٹر شیٹس کو یوز کی ہے جن کے لیے جس سے میں نے جانے کی والا چارٹ بنایا ہے تو ان سب کمپیوٹر شیٹس کو یوز کی ہے اور اس وقت کرتے کرتے میں اتنا تھک گئی تھی اور مجھے لاسٹ ویڈیو پہ ایک کمنٹ آیا تھا بڑا پیارا سا کہ جو نا میں کور پیج بنانا سکھا ہوں پورا ٹوٹوریل دوں کیونکہ میں نے پکچرز تو شیئر کی تھی اور جو میں شورٹس میں بڑھاتی ہوں وہ بھی ویڈیوز کلپ ہوتے ہیں جس پکچر ہوتی ہے بنانے کا پروسیجر نہیں ہوتا تو ہی تھوڑکہ میں آپ کو پورا ٹوٹوریل بھی دے دوں ایسے چیتے زیادہ مشکل نہیں ہوتے ہیں یہ بنانا نا کور پیجز لیکن ہاں جن کو نہیں بنانا آتے ہیں جن کو تھوڑا سا ڈرائنگ میں انٹرسٹ نہیں ہے یا وہ ٹائم نہیں دینا چاہتے تو پھر ان کو تھوڑا سا ڈف لگتے ہیں لیکن آپ جب کور پیج بناتے ہیں تو اس کو بہت سادہ بہریفیٹس ہوتے ہیں ٹیچر کے اوپر ایک اچھا اپریشن پڑتا ہے ان کو بتا ہوتا ہے کہ بچے نے محنت کی ہے تو آپ کو محنت بھی تھوڑا سا اچھے ملتا تھا آپ کی اسائیمنٹ کے محنت بھی تھوڑا سا اچھے ملتا تھا میری تو کافی تاریف ہوتی ہے میرے کور پیجیز کی وجہ سے اور لوگوں کو کافی پسند آتے ہیں میرے کلاس میٹس کو بہت اچھے لگتے ہیں ٹیچر کو بہت اچھے لگتے ہیں یہاں میں میں سوشالوجی کا بنا رہی تھی کیونکہ ہم نے ایک اسائیمنٹ دینی تھی اور یہ فرسٹ اسائیمنٹ تھی اور ہماری نیو ٹیچر آئی تھی تو اب بہنڈ کہ میں ان کے پر ایک اچھا امپریشن ڈالوں تو اس وجہ سے میں نے سوشالوجی کا بنایا ہے اور یہ دکھنے میں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ لٹرلی بہت ایزی ہوتے ہیں تھوڑے سے آپ جنرین کو ٹائم دیں اور بن جاتے ہیں گیرام سے یہاں پہ میں نے در پیان میں سوشالوجی لکھا ہے پہلے میں نے پینسل سے لکھا تھا لیکن پھر وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو پھر میں نے پوائنٹر سے دوبارہ لکھا تو وہ میں نے اس طرح سے خود ہی لکھ دیا پھر میں نے پینسل سے آئیڈیا لیا تھا کہ میں اس طرح سے لکھوں گی اس کے بعد میں نے اس کو جس سے تھوڑا سا دارکر کر دیا اور یہ آپ اگر آپ جاتے ہیں کہ پوائنٹر سے آپ نہ کریں تو آپ اس کے لئے مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس بلیک مارکر نہیں تھا تو میں نے اس لئے بلیک پوائنٹر کا یوز کیا اور یہاں پہ میں نے سوشالوجی کے لئے گلوپ بنایا تھا اب یہ جو ڈیزائنز ہیں یا جو یہ تھیمز ہیں یہ میں خود ہی اپنے دماغ سے سوچ لیتی ہوں یا پھر میں انسٹرگرام پر یا جو ہے گوگل پر یا پھر انٹرسٹ پر اس طرح سے ویڈیو سیکھ رہا تو ان کے کچھ آئیڈیاز کو کلیکٹیولی کلیکٹ کر کے پھر میں اس طرح سے اپنی دماغ سے دو چار آئیڈیاز کو ایک ساتھ کلیکٹ کر کے ایک پیچ پر بنا دیتی ہوں کیونکہ سوشالوجی کا تعلق بسیکلی سوسائٹی سے ہوتا ہے تو اس لئے مجھے لگا کہ گلوپ زیادہ تر ریلیٹیبل لگے گا تو میں اس لئے یہاں پھر گلوپ بنایا اس کے بعد میں نے یلو کرر کے مارکر سے اس کو تھوڑا سا اور پرومیننٹ کرنے کے لئے یہاں پھر اس کی آوٹ ٹائنگ کر دی اور گلوپ کی بھی جو اپر ڈیر ہے اپر جو گلوپ کا ایک وہ ہے سٹینڈ ہے اس کو میں نے یلو کرر سے بنا دیا اس کے بعد یہ جو سرکر میں نے بنایا ہوا ہے یہ میں نے ارث بنائی ہے تو اس لئے میں نے اس کے اندر گرین اور برو کرر کروں گی تاکہ یہ ارث والا ایک وہ دے کیونکہ گلوپ کے اندر وہ پوری گلوپ کے اندر پوری دنیا بنی ہوئی ہوتی ہے ایک ارث بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے اس کو پورا کا پورا جانے ایک ارث والی لک دینے کی کوشش کیا it was time taking but بہت مزہ آتا ہے اب بنا لیتے ہیں میں تو بہت زیادہ جب تھک جاتی ہوں سائیمنٹس لکھ لکھ کے اور کام کر کے تو میں نے کہتا ہوں چلو یار ایک ایکٹیویٹی ٹائپ ہو جائے اب یہاں پہ جو میں نے گرین پارٹ کو تھوڑا سا پرامیننٹ کرنے کے لئے یہاں پہ بلو مارکر کو یوز کر کے اس کو تھوڑا سا ڈومینٹ کیا ہے ہائلائٹ کیا ہے تاکہ وہ ایک گرین پارٹ جو ہے تھوڑا سا زیادہ نظر آئے اس کے بعد یہاں پہ میں نے بار گراف کی طرح ہسٹرو گرام کی طرح ملکہ یہاں پہ میں نے جو انہیں اس طرح سے وہ بنا دیئے ہیں اور انڈیفرنٹ کلرز یوز کر کے اور یہاں پہ میں نے اس طرح سے بنا لیا تھا لیکن یہ مجھے تھوڑا سا سیمپل لگ رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ یار جلو اس کو تھوڑا سا اور ڈیکوریٹ کیا جائے یہاں پہ میں نے نیم کیلئے پلیس بنائی گیا یہ در سے مجھے تھوڑا سیمپل لگ رہا تھا سائٹ سے تو میں نے کہا یار اس کا کچھ سوچا جائے اس کا کچھ کرنا چاہیے تو پھر جوڑا میں نے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے ایک پینسل کرر کیا اور پوائنٹر سے اس کی ویوی لائنز بنائی اور اس کے اندر جائے میں نے اور کرر کر دیا یہاں پہ میں نے ایک اور اسی دن جائے میں نے ایک اور بھی منایا تھا سائیکولوجی کے لیے کیونکہ سیٹرڈے سنڈے تھا یہ میں نے پچھلی سیٹرڈے سنڈے کا بلوگ ایٹ کر رہی ہوں جو آج میں آپ کے لئے اپلوڈ کر رہی ہوں تو بہت ساری اسائیمنٹ مل جاتی ہیں ویکنڈ جب ہوتا ہے میں نے سائیکولوجی کا بنایا اس کے بعد میں نے ایک اور یہ والا ایک اور کور پیج بنایا کیونکہ مجھے تین اسائیمنٹ ملی تھی اس کے لئے میں نے پینٹنگ کلر رہی ہوس کی ہے کیونکہ مجھے کافی ٹائم ہو گئے تھا پینٹنگ کلر کو ہاتھ لگائے ہوئے تو میں نے کہا چلی ہے آج جنہ پینٹنگ کلرز کو یوز کیا جائے اور کچھ اچھا سا بنایا جائے تو میں نے فلاورز بنانے کے کوشش کی لیکن یہ نارمل پیج کے لئے پینٹنگ کلر جائے ہیں سوشالوجی والے میں تو آپ نے دیکھا ہی ٹیٹوریل اور تھرڈ والے کے میں نے پینٹنگ کلر ہیوس کی اس کے بعد بس چی اور کیا کر سکتے ہیں پھر میں نے اپنی اسائیمنٹس کمپلیٹ کی لٹرلی لکھ 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 کے تو میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اب چھا مجھے لکھنا ویسے تو پسند دیا لیکن جب بہت زیادہ کام آجاتا ہے تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تف ہوگی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کے لئے ولوگ لازمی ڈالا جائے میں نے ولوگ ایڈٹ تو کر لیا تھا لیکن پھر وائس اوور کا ٹائم نہیں مل رہا تھا اور پھر تھم نل بنانے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا لیکن یا ایٹرائیڈ میں بیسٹ تو دو دیٹ اور پھر میں نے جو اینا آپ کے لئے ولوگ ایڈٹ کر لیا الحمدللہ اور وائس اوور بھی کر دیا انشاءاللہ والصبح میں اپلوڈ کر دوں گی اور سنڈے کو آپ میرے ولوگ کو دیکھ سکیں گے اور یہی پہ میں ویزی تھی اسی وجہ سے میں این ایکٹیب تھی انشاءاللہ میں بیسٹ کہ میں گیپ کے لئے بہت اچھی اچھی ولوگ لے کے آتی جاؤں ساتھ میں اپر پریزنٹیشن تھی اور میں گروپ لیڈر تھی پریزنٹیشن میں تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ کچھ ٹاپکس بنائے تھے جو کہ کلچر میرا ٹاپک تھا اس کے بعد اس کے میں نے کچھ پارٹس بنائے تھے اور پھر میں نے اس کے اوپر ہی پریزنٹیشن اور اسائیمنٹ بنانی تھی تو یہ اس طریقے سے میں نے اس کو بنایا تھا اور میرا آواز تھوڑی سی ابھی بھی ڈاؤن ڈاؤن چل رہی ہے محسن چینج ہو رہا ہے تو اس وجہ سے کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ everything would be fine and yeah that's it for today's vlog امید کرتی ہم کو میرے vlog اچھا لگا ہوگا ملتی ہم کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دو امیاد رکھیں take care اللہ حافظ